مووی کی سٹارٹنگ میں نیریٹر بتاتا ہے کہ ہزاروں سال پہلے ایجپٹ میں کلیو پیٹرا نام کی عورت تھی جو کہ بہت زیادہ خوبصورت تھی اور جس سے اس کی شادی ہونے والی تھی وہ اسے ایک توفہ دیتا ہے وہ تھے تین انڈے وہ انڈے بہت زیادہ قیمتی تھے وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ وہ انڈے بھی گائب ہو جاتے ہیں اب تقریباً دو ہزار سال بعد ایک کسان کو دو انڈے تو مل جاتے ہیں مگر تیسرا انڈا کہاں ہے کسی کو کچھ معلوم نہیں ہوتا اس کے بعد ایک آٹھ تھیف کو دکھایا جاتا ہے جو اس انڈے کی کوپی بنا رہا ہوتا ہے کیونکہ یہاں پر ایک بات پھیل چکی ہوتی ہے کہ ایجپٹ کا ایک امیر آدمی اپنی بیٹی کی شادی میں اسے وہ تین انڈے توفے میں دینا چاہتا ہے اس کی بیٹی کا نام بھی کلیو پیٹ رہا تھا اسی لیے یہ آٹھ تھیف اس انڈے کی کوپی بنا رہا ہوتا ہے اس کے بعد سین شیفٹ ہوتا ہے روم پر یہاں پر دو ایف بی آئی آفیسر دکھائے جاتے ہیں جن کے نام ہوتے ہیں جون ہارٹ لی اور اروشی داس وہ میوزیم کے اونر سے ملتے ہیں اور اسے کہتے ہیں کہ ہمیں خبر ملی ہے کہ یہاں پر انڈا چوری ہونے والا ہے لیکن میوزیم کا اونر ہنس پڑتا ہے اور کہتا ہے یہاں پر بہت زیادہ سیکیورٹی میں انڈا بلکل محفوظ ہے اور آپ اگر چاہو تو اسے دیکھ سکتے ہو لیکن جب وہ وہاں پر جاتے ہیں تو انڈا بلکل اپنی پوزیشن پر ہوتا ہے جس پر جون ایک تھرمل کنڈکٹر مشین کے بارے میں پوچھتا ہے جب وہ اس مشین سے دیکھتا ہے تو وہ انڈا اسے بلو کلر میں دیکھتا ہے حالانکہ اس انڈے پر گولڈ کی پرت ہوتی ہے اس لئے اسے ریڈ کلر کا ہونا چاہیے پھر جون ایک بچے سے کولڈ رنگز لیتا ہے اور اسے انڈے کے اوپر ڈالتا ہے تو وہ انڈا پکھلنے لگتا ہے یہ دیکھ کر اروشی کہتی ہے کہ سارے گیٹس بند کر دیے جائیں وہاں پر موجود ایک آدمی جس کا نام نولن بوت ہوتا ہے وہ بھاگنے لگتا ہے مگر جون اسے دیکھ لیتا ہے اور اس کے پیچھے بھاگتا ہے یہ دیکھ کر سارے پولیس والے اس کے پیچھے پڑ جاتے ہیں اور اسے پکڑنے کی کوشش کرتے ہیں مگر وہ بہتی چالاک ہوتا ہے وہ اپنی چالاکیوں سے انڈے کو لے کر پولیس والوں کے سامنے ہی ان کو چکمہ دے کر بھاگنے لگتا ہے بوت ایک ایسا آٹھ ٹیف ہوتا ہے جو چوری صرف پیسہ کمانے کے لیے نہیں بلکہ دنیا کا نمبر ون آٹھ ٹیف بننے کے لیے کرتا ہے یہاں پر جون کو بشپ نے بتایا تھا کہ بوت چوری کرنے والا ہے بشپ ایک لڑکی ہوتی ہے اور وہ بھی ایک آٹھ ٹیف ہوتی ہے بشپ نے ہی یہ بات انٹرپول میں پھیلائی تھی کہ آج کے دن اس میوزیاں میں انڈے کی چوری ہونے والی ہے اور وہ چوری نولن بوت کرنے والا ہے بوت ان کو چکمہ دیتے ہوئے ایک آدمی کی سائیکل لے کر وہاں سے بھاگنے لگتا ہے لیکن جون اپنی کار میں بیٹھ کر اس کا پیچھا کرنے لگتا ہے تو ایک وین اس سے ٹکراتی ہے اس کے بعد سین بالی میں شفٹ ہوتا ہے اور بوت کو دکھایا جاتا ہے جو کہ ایک آئی لینڈ پر جاتا ہے جہاں پر ایک خوبصورت فارم ہاؤس بنا ہوتا ہے بوت جیسے ہی فارم ہاؤس کے اندر جاتا ہے تو جون پہلے سے ہی اس کا انتظار کر رہا ہوتا ہے جون کے پاس بوت کی ساری ہسٹری موجود ہوتی ہے جو کچھ بھی اس نے پاسٹ میں کیا جون یہ ساری باتیں اروشی داس اور باقی پولیس والوں کو بتا رہا ہوتا ہے اس کے بعد وہ لوگ بوت کو ہتھ کڑی لگا کر وین میں بٹھا دیتے ہیں اروشی کہتی ہے جس گاری میں بوت ہے اس میں انڈا نہیں لے جایا جائے گا پھر وہ جون کو انڈا دے دیتی اور کہتی ہے تم انڈا اپنے پاس رکھو میں بوت کو سنبھالتی ہوں جون انڈے کو گاری میں رکھ دیتا ہے اور جیسے ہی آگے بیٹھتا ہے تو انڈے کو ایک چور نے دوسرے انڈے سے بدل دیا ہوتا ہے کے بعد سین شفٹ ہوتا ہے روم پر وہاں جون سے ملنے اروشی آتی ہے جو کہتی ہے لگتا ہے تم جلدی میں ہو جس پر جون کہتا ہے میں آوٹ آف کنٹری جا رہا ہوں تو اروشی ایک انڈا بیک سے باہر نکالتی ہے اور انڈے کو توڑ دیتی ہے اور کہتی ہے ہم نے تمہیں اصلی انڈا دیا تھا اور تم نے اس انڈے کی ڈیل کی زیور سے کی یہ بات ہمیں تمہارے بینک اکاؤنٹ سے پتا چلی کیونکہ تمہارے اکاؤنٹ میں اسی لاکھ ڈالرز ٹرانسفر ہوئے ہیں اور تم یہاں سے بھاگنے کی تیاری میں ہو اس کے بعد پولیس جون کو ارسٹ کر لیتی ہے اور رشیہ لے جاتی ہے اور اسے ایک جیل میں بند کر دیا جاتا ہے جہاں پر نولن بوت بھی موجود ہوتا ہے تو نولن جون کو بتاتا ہے کہ ایک خبر پھیلی ہوئی ہے کہ ایجپٹ کے ایک بلینئر کے بیٹی کی شادی ہے اور وہ اپنی بیٹی کو توفے میں کلیو پیٹرا کے تین انڈے دینا چاہتا ہے اور جس لڑکی کی شادی ہونے والی ہے اس کا نام بھی کلیو پیٹرا ہے جس نے ہم دونوں سے انڈا چورا کر ہمیں پولیس میں ڈلوا دیا وہ دوسرا انڈا لینے کے لئے ضرور جائے گا دوسرا انڈا ویلنسیا کے ایک ڈیلر کے پاس ہے جس کا نام ہے سوٹو ووچے اور وہ اس انڈے کو کڑی نگرانی میں رکھتا ہے اسی دوران وہاں پر دو پولیس والے آتے ہیں اور انہیں ایک روم میں لے کر جاتے ہیں جہاں پر ان کی ملاقات ایک لڑکی سے ہوتی ہے یہ وہی لڑکی ہوتی ہے جس کا نام بیشپ ہے بیشپ ان دونوں سے دوسرا انڈا چورانے کے لئے ہیلپ مانگتی ہے مگر وہ دونوں سے بلکل منع کر دیتے ہیں پھر وہ دونوں وہاں سے نکلنے کا ایک پلین بناتے ہیں رات کو وہ دونوں جب باتیں کر رہے ہوتے ہیں تو بوت بتاتا ہے کہ بچپن میں جب میرے فادر کی گھڑی گم ہو گئی تھی انہیں لگا کہ وہ گھڑی میں نے چورائی ہے اس لئے اس نے قریب ایک سال تک مجھ سے بات نہیں کی لیکن جب انہیں گھڑی مل گئی تو مجھ سے بات کرنے کی کوشش کی لیکن میں نے اس سے کوئی بات نہیں کی اگلے دن وہ اپنے پلین کو سارا انجام دینا شروع کر دیتے ہیں جو کہ تین سٹیپس پر مشتمل ہوتا ہے سٹیپ ون تھا لوگوں کا دھیان بٹانا وہاں پر چھوٹا سا بلاسٹ کرتے ہیں جس کی وجہ سے لوگ اتھار اتھار بھاگنے لگ جاتے ہیں سیکنڈ سٹیپ تھا کارڈ چورا کر دروازہ کھولنا لیکن بوت نے پہلے سے ہی وہ کارڈ چڑا لیا تھا اور آخری سٹیپ تھا دیوار کے پتھروں کو ہٹا کر بھاگ جانا لیکن جون کہتا ہے پاس میں ایک ہیلیکوپٹر کھڑا ہے چلو اس کی مدد سے یہاں سے نکلتے ہیں جیسے ہی وہ لوگ ہیلیکوپٹر کی طرف بڑھتے ہیں تو پولیس والے بھی ان کے پیچھے لگ جاتے ہیں اور ان پر فائرنگ شروع کر دیتے ہیں جیسے تیسے بوت ہیلیکوپٹر تک پہنچ جاتا ہے مگر جون جیسے ہی ہیلیکوپٹر کی طرف بھاگتا ہے تو وہاں پر بلاسٹ ہوتا ہے اور پول ٹوٹ جاتا ہے جون اس پر لٹک جاتا ہے دوسری طرف بوت نے بھی ہیلیکوپٹر سٹارٹ کر دیا ہوتا ہے لیکن پھر بھی جون اوپر جا رہا ہے اور ہیلیکوپٹر میں بیٹھ جاتا ہے اور وہ دونوں وہاں سے نکل جاتے ہیں اس کے بعد بوت کا بیسٹ فرینڈ آتا ہے جو انہیں ویلنسیا تک لیفٹ دیتا ہے راستے میں ہی یہ لوگ انڈر چورانے کی پلیننگ کر رہے ہوتے ہیں بوت کہتا ہے کہ سوٹو ووچے کا سیکیورٹی سسٹم بہت ہی ہائی لیول کا ہے اس کو صرف اس کی وائس آئی سکیننگ اور فنگر پرنٹ سے ہی کھولا جا سکتا ہے بوت کہتا ہے کہ فنگر پرنٹ تم لاؤگے باقی کام میرا ہے اب یہ لوگ ویلنسیا پہنچ جاتے ہیں جہاں پر سوٹو ووچے نے اپنے گھر پر ایک ماسک پارٹی رکھی ہوتی ہے جون بھی وہاں پر آیا ہوتا ہے اور بوت وائن سرب کر رہا ہوتا ہے پھر وہ دیکھتے ہیں وہاں پر بشا بھی آئی ہوتی ہے جو کہ دوسرا انڈا چورانے کے لیے آئی تھی اس کے بعد یہ لوگ کسی بھی طرح سیکیورٹی سسٹم کو تور کر اندر چلے جاتے ہیں اور جیسے ہی انڈا لیتے ہیں وہاں پر بشا پا جاتی ہے اور انڈا حاصل کرنے کے لیے ان سے فائٹ کرنے لگ جاتی ہے وہ ان دونوں کو ایک ٹاف کامپیٹیشن دیتی ہے تب ہی وہاں پر سوٹو ووچے بھی اپنے سارے گارڈز کو لے کر وہاں پر آ جاتا ہے اور ان دونوں کو پکر لیتا ہے لیکن یہ دونوں کہتے ہیں کہ ہم چھوڑ نہیں بلکہ یہ انڈا چورانے آئی ہے لیکن بشاپ نے تو پہلے ہی سوٹو ووچے کے ساتھ ڈیل کر چکی ہوتی ہے وہ ڈیل یہ تھی کہ بشاپ کے پاس ایک انڈا ہے دوسرا انڈا سوٹو ووچے کے پاس ہے اور تیسرے انڈے کا پتہ بوت ہمیں بتائے گا اس کے بعد سوٹو ووچے انہیں زمین کے نیچے لے جاتا ہے اور ہتھ کڑی سے بان دیتا ہے اور انہیں کرنٹ دے کر تیسرے انڈے کے بارے میں پوچھتا ہے تو بوت انہیں بتاتا ہے کہ وہ انڈا ایجپٹ میں پیرامٹ کے نیچے ہے اسے سننے کے بعد بشاپ نے وائن میں نشے کی گولیاں ملا کر سوٹو ووچے کو دیتی ہے جس کی وجہ سے سوٹو ووچے بے ہوش ہو جاتا ہے اور بشاپ دوسرا انڈا لے کر بھاگ جاتی ہے سوٹو ووچے نشے کی حالت میں اٹھتا ہے اور ان پر فائرنگ شروع کر دیتا ہے لیکن جیسے تیسے جون تو چھوٹ جاتا ہے سوٹو ووچے کو بے ہوش کر کے وہاں سے بھاگنے لگتا ہے بوت کہتا ہے مجھے بھی کھولو کیونکہ میں نے بشاپ کو غلط پتہ بتایا ہے وہ دونوں سوٹو ووچے سے بچتے ہوئے وہاں سے بھاگنے لگتے ہیں لیکن جیسے ہی وہ لوگ اوپر کا دروازہ کھولتے ہیں تو وہ لوگ ایک بل فائٹنگ میدان میں ہوتے ہیں وہ لوگ بل سے بچتے ہوئے بہر نکل جاتے ہیں جون بوت سے کہتا ہے کہ اسے اپنی بے گناہی ثابت کرنے کے لئے بشاپ کو پکڑنا ہوگا اس لئے جب تک بوت کو تیسرے انڈے کا راز پتا ہے تب تک بشاپ اس کے پیچھے ضرور آئے گی اس لئے وہ بوت سے تیسرے انڈے کی لوکیشن پوچھتا ہے تو وہ بتاتا ہے کہ افریقہ کے جنگل میں ہی تیسرا انڈا ہے وہ یہ بھی بتاتا ہے کہ اس نے اپنے فادر کی جو کہانی سنائی تھی اس میں اس کے فادر کو ایک گھڑی بہت پسند تھی اصل میں وہ گھڑی روڈولف کی تھی جو کہ ہٹلر کا آرٹ کلیکٹر تھا روڈولف کئی سالوں پہلے بہری جاز سے افریقہ آیا تھا جس میں کئی ٹن مشینی سامان تھا میرے فادر نے اس گھڑی کو ایک آکشن سے خریدا تھا جب یہ گھڑی گم ہو گئی تھی تو میرے فادر نے مجھے بارڈنگ سکول بھیج دیا تھا اور جب میں واپس آیا تو سب سے پہلے میں نے اس گھڑی کو توڑا جیسے ہی وہ گھڑی ٹوٹی تو میں نے دیکھا کہ اس میں تیسرے انڈے کی لوکیشن تھی پھر یہ دونوں اس لوکیشن تک پہنچ جاتے ہیں اور یہ دونوں بنکر کا دروازہ کھول کر اس کے اندر چلے جاتے ہیں ہمارے پر انہیں تیسرا انڈا ملتا ہے جیسے ہی وہ انڈا اٹھاتے ہیں تو بیشپ وہاں بھر آ جاتی ہے وہ کہتی ہے مجھے پتہ ہے کہ نولن نے مجھ سے جھوٹ بولا ہے اس لیے میں تم لوگوں کا پیچھا کر رہی تھی تب بھی وہاں پر اروشی اپنی پولیس کی ٹیم کو لے کر وہاں پر آ جاتی ہے کیونکہ وہ لوگ بیشپ کا پیچھا کر رہی ہوتے ہیں ان لوگوں کے درمیان فائرنگ شروع ہو جاتی ہے لیکن یہ تینوں موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ہٹلر کی کار لے کر وہاں سے بھاگنے لگ جاتے ہیں پولیس بھی ان کے پیچھے جاتی ہے لیکن یہ لوگ جھرنے میں کوت جاتے ہیں اور پولیس سے بچ جاتے ہیں جب وہ تینوں پانی سے باہر آتی ہیں تو بوت پر یہ سچ ریویل ہوتا ہے کہ جون اور بیشپ ایک ہی ٹیم میں ہوتے ہیں وہ تینوں انڈے حاصل کرنے کے لیے یہ کھیل کھیل رہے ہوتے ہیں اور وہ لوگ بوت کے ہاتھ باندھ کر وہاں سے نکل جاتے ہیں اس کے بعد سین شیفٹ ہوتا ہے کائرو میں جہاں پر بلینئر کی بیٹی کی شادی ہو رہی ہوتی ہے اور وہ اپنی بیٹی کو وہ تین انڈے توفے میں دیتا ہے ان انڈوں کو دیکھ کر کلیو پیٹرہ بہت زیادہ خوش ہو جاتی ہے اور وہاں پر اس کا فیورٹ سنگر بھی آیا ہوتا ہے جو گانا گا رہا ہوتا ہے مگر یہاں پر انہوں نے بلینئر کو بھی دوکہ دیا ہوتا ہے کیونکہ اروشی کو اس کی خبر دے دی ہوتی ہے اروشی وہاں پر آ کر سب کو اریسٹ کر لیتی ہے اور ان چوروں نے تو پیسے بھی لے لیے ہوتے ہیں اور الزام بھی خود پر لگنے نہیں دیا ہوتا یہ لوگ سردینیا میں اپنی لائف جی رہے ہوتے ہیں تو وہاں پر نولن بو تھا جاتا ہے وہ انہیں بتاتا ہے کہ جب تم لوگوں نے مجھے وہاں پر باندھ دیا تھا تو وہاں پر اروشی آئی تھی میں نے ان سے ایک ڈیل کی تھی وہ یہ تھی کہ اگر میں نے انہیں تمہاری لوکیشن بتا دی تو وہ لوگ مجھے چھوڑ دیں گے اور میں نے ایسا ہی کیا اور اب تمہارا بینک اکاؤنٹ بھی خالی ہو چکا ہے اور وہ انہیں یہ بھی بتاتا ہے کہ میرے پاس ایک اور چوری ہے اور میں اسے اکیلے نہیں کر سکتا اس لیے مجھے تم لوگوں کی ضرورت ہے اگر تم چاہو تو زندگی بھر جیل چلے جاؤ یا پھر اس کام میں میری مدد کرو دوسری طرف اور وشی نے بھی ان تینوں کے لیے ریڈ نوٹس جاری کر دیا ہوتا ہے اور پھر یہ تینوں وہ چوری کرنے کے لیے پیرس پہنچ جاتے ہیں اور اسی کے ساتھ یہ مووی انڈ ہو جاتی ہے